بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حصہ بے بڑوں کا عدب حاصلات تعلم اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بڑوں کے احترام کی عادت اپنا سکیں گے بڑوں کے عداب و احترام کی اہمیت سے اگاہ ہو سکیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بڑوں کے عدب و احترام کے بارے میں جان سکیں گے خاص الفاظ احترام حسن سلوک رضا حق پیارے بچو آپ نے خاص الفاظ یاد کرنے ہیں اور انہیں اپنی کوپیوں میں لکھنا ہے دین اسلام نے ہمیں بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے بڑوں میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ماباپ کا عدب و احترام کرنا ہمارا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کا عدب کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے والدین کی بات ماننی چاہیے ان کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے جو بچے اپنے والدین کا عدب و احترام کرتے ہیں ان کے ماباپ ان سے خوش ہوتے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام میں ہمیں بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہوتا ہے ہمیں اپنے ماباپ سے خسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے پیارے بچوں ان کی بات ماننی چاہیے نہ انہیں تنگ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تجمہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے پیارے بچوں اگر آپ کے والد آپ کے ابو آپ سے راضی ہیں تو سمجھئے گا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہیں ماباپ کے بعد ساتھ سا کا مقام سب سے بلند ہے اس ساتھ سا ہمیں علم و عدب سکھاتے ہیں ہمیں ہمیشہ ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے ان کا حکم مانا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے پیارے بچوں آپ بھی اپنے اساتھ سا کی عزت کیا کریں ان کی نصیحتوں پر عمل کریں اور ان کا احترام کریں پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کریں راستے میں بڑوں سے آگے نہ چلیں بزرگوں کی ان کے کاموں میں مدد کریں والدین اور بڑے بہنبائیوں کی بات مانیں اپنے سے بڑوں کو نام کی بجائے رشتوں سے پکاریں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا عد و احترام کریں اپنے والدین اور اساتھ سا کرام کی خدمت کریں جو بچے اپنے والدین اور اساتھ سا کرام کا عدد کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے اس لئے پیارے بچوں آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے اپنے بڑوں کا عدد کریں اپنے ماں باپ کا عدد کریں اور اپنے اساتھ سا کرام کا عدد کریں مشک درست جواب کا انتخاب کریں ہمیں حسن سلوک کے سب سے زیادہ حق دار ہیں والدین اساتھ سا ہمیں سکھاتے ہیں علم و عدد بڑوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے خالی جگہ پور کریں عدد حسن سلوک بڑوں ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اساتھ سا کرام ہمیں علم و عدد سکھاتے ہیں والدین ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حق دار ہیں مقصد سے جواب دیں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے اساتھ سا کرام کا ہماری کامیابی میں کیا کردار ہے اساتھ سا ہی ہمیں پڑھنے لکھنے کے قابل بناتے ہیں اور ہمیں علم و عدد سکھاتے ہیں اللہ حافظ